بنگال کے جلسوں میں بہت جگہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک گاؤں میں کوئی لڑکا اسی گاؤں کی کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا دو چار دن کے بعد پکڑ گئے گاؤں واپس آئے اب لڑکی کا باپ روتا ہے میری لڑکی تو اجد لٹ گئی برباد ہو گیا پودھ کھانے کے لائق نہیں ہے اب زور ڈالا جاتا ہے گاؤں کی طرف سے کہ تُو لے کے بھاگا تھا چل اب شادی کرو اس کے ساتھ یہ گاؤں کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے شادی کرو اس کے ساتھ اور وہ لڑکا تیار نہیں ہے شادی کرنے کے لئے وہ لڑکا کہہ رہا ہے بھائی شادی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی اب یہ لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے یہ لڑکا لے کے بھاگ گیا میری لڑکی کو اب میری لڑکی تو بدنام ہو گئی کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن بدنام تو ہم ہو گئے کون میرے لڑکی سے شادی کرے گا لڑکے کا باپ یہ کہہ رہا بھائی دونوں باتیں کرتے تھے موبائل پہ لگے رہتے تھے رات رات بھر ہم کیا کریں لڑکا کہہ رہا ہم شادی کیوں کریں شادی کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے اس سے ہماری ٹھیک ہم بھگا کے لے گئے تو تمہارے گھر تھوڑی گھس کے لے گئے تھے ہم فون پہ بات ہوئی فلا جائے کہ تم آ جاؤ ہم بھی فلا جائے کہ چل رہے ہیں موڈر سائی گل لے کے آ جائیں گے ہم وہاں موجود تھے یہ آ گئی ہم لے کے بھاگ گئے اب گاؤں میں جو سرپنچ ہوتے ہیں مکھیہ لوگ سنو اگر یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے تو سننے اس گاؤں کا مکھیہ ہو سردار قیامت کے دن تمہیں بھی گواہی دینا پڑے گی اور اللہ کے سامنے تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا اب کیا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو شادی نہیں کرے گا نہیں اب اس لڑکی کا تو عزت خراب ہو گئی ہاں تو کیا ہوا چل پانچ لاکھ روپے جرمانہ دے گا لڑکا والا لڑکی کو ابھی تیرے باپ کا فیصلہ ہے گاؤں کے مکھیہ سردار یا سرپنچ یا پنچائت میں جو لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ سب رونگ ہے قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں دنیا میں پانچ لاکھ چار لاکھ روپے دلوا سکتے ہو لیکن قیامت کے دن اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہو اس پیسے سے سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ لڑکا بھاگا تو لڑکی بھی تو بھاگی پھر جرمانہ صرف لڑکے پر کیوں آئے دھو رہا ہے اور لڑکے کا پیسہ چار لاکھ پانچ لاکھ روپے آپ لڑکی کو اور اس کے باپ کو دلا دیتے ہیں یہ کہاں کی انسانیت ہے جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ازانیتو ازانی فجلدو کل واحدت منہم امیت جلدہ زنا کرنے کی بدکاری کی شروعات لڑکے کی طرف سے پہلے نہیں لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے بھاگنے اور بھگانے کی شروعات لڑکے کی طرف سے نہیں لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے یہ سوئی ہے یہ دھاگا ہے جرجی صاف سوئی میں دھاگا ڈال لیں لیکن سوئی کو ہم ایسے ہٹا دیتے ہیں دھاگا جاہی نہیں سکتا ہے جب سوئی اپنی جگہ پر کھڑی ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے تب دھاگا وہ سوئی کے اندر چلا جائے گا یہ صاف سری دلیل ہے اگر لڑکی اپنے آپ کو بچائے تو لڑکا کبھی اس کے ساتھ زنا کر ہی نہیں سکتا مولوی جرجیس کی بات انڈین قانون کی خلاف ہے لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے زنا کی شروعات اگر لڑکی بھاگنے کے لیے تیاری نہ ہو تو لڑکا بھگا ہی نہیں سکتا ہے لڑکی بھاگتی نہیں سوالے صاحب تمہارا لڑکا بڑی لڑکی بھگا کے لے گئے تو تو اٹھارہ سال تک پالتا رہا پھر تو اپنی علماری بھی نہیں بچا سکا وہ پیسہ بھی لے کے بھاگ گئی اور سونا بھی لے کے چلی گئی زیور بھی لے کے چلی گئی جب تو اپنی لڑکی پر اتنا کنٹرول نہیں کر سکا تو جرمانہ لڑکے والوں پر لگاتے اور یہ فیصلہ پنچائد کرتی ہے گاؤں کی سرپنچ کرتا ہے مکھیہ کرتا ہے سردار کرتا ہے یہ فیصلہ جو قرآن و حدیث کے خلاف شادی ہو سکتی ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ الگ جانے دیجئے سوال یہ ہے کیا جرمانہ لڑکے کیوں پر آئیت ہوگا جبکہ بھاگنے میں دونوں نے برابر برابر کی بھاگیداری لیے کوئی لڑکا زبردستی گھر میں گھس کر لے کر تو نہیں گیا تھا آپ کی لڑکی بھی گھر سے نکلی لڑکا بھی نکلا دونوں نکلے ایک ہفتہ گائے برہے پھر آئے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لہٰذا جرمانہ آئے دھونا چاہیے تو دونوں پر ہونا چاہیے کوڑے پڑھنا چاہیے تو دونوں پر پڑھنا چاہیے سنگسار ہونا چاہیے تو دونوں کو ہونا چاہیے اگر سزا ملنی چاہیے تو دونوں کو برابر برابر ملنی چاہیے آپ یہاں لڑکے پر پانچ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ کا جرمانہ لگا کر آپ سزا نہیں دے رہے ہیں بلکہ لڑکے سے لڑکی کو اے وارڈ دلوا رہے ہیں انعام دلوا رہے ہیں اب گاؤں کی اور دوسری لڑکیوں کو یہ اتساہن مل رہا ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں اگر شادی ہوگی تب بھی ٹھیک اور نہیں ہوگی تو پانچ لاکھ روپیہ میں ویسے بھی مل جائے گا اس پانچ لاکھ روپے میں تو ہم دوسری شادی بھی کسی اور سے اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں سن لو اس جرمانے پر جن لڑکیوں کے حوصلے پڑھتے ہیں ان کا گناہ بھی ان پنچائتوں کے سر پر رکھا جائے گا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو فیصلہ نہ کرو ایسا نہیں ہونا چاہیے اے دلو ہوا قرب لتنقوا ہر حال میں انصاف کرنا ہر حال میں سچی بات کہنا چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی ایک زرہ 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 کیا ہوتی آپ کو بتاؤں زرہ ہوتی ہے جنگ میں جب لڑا جاتا تھا تو ایک لوہے کی قمیز کی طرح قمیز کی طرح یا کرتے کی طرح ایک وہ ہوتا تھا وہ اپنے گلے میں ڈال لیا جاتا تھا تاکہ دشمن کا تیر سینے میں نہ لگے اس لوہے پر لگ جائے تیر آئے کھنجر آئے تلوار آئے تو وہ لوہے پر لگے تو اس کو بولتے تھے زرہ زرہ تو جنگ میں جاتے تھے تو زرہ پہل لیتے تھے صحابہ حضرت علی کی بھی ایک زرہ تھی جو گھر کے باہر رکھی ہوئی تھی حضرت علی اندر چلے گئے زرہ باہر رکھی رہی جب گھر سے باہر آئے تو زرہ گائب ہو گئی پانی ہے ٹھیک ہے چلو آج پی لیتا ہوں وہ زرہ گائب ہو جاتی ہے اور سنیے چھے مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے آہا سنتے رہیے میرے بھائیوں بڑا زبردست مسئلہ کس کے پاس ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے وہ زرہ حضرت علی نے اس یہودی سے کہا اے یہ زرہ میری ہے اور حضرت علی کون ہے امیر المومنین امیر المومنین سمجھ رہے ہو نا اس کو سمجھانے کے لئے بول دوں چیف منسٹر امیر المومنین ہے پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں یہودی سے کہتے ہیں یہودی یہ زرہ تو میری ہے تیرے پاس کہاں سے آئی اس نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا نیت خراب کر رہے ہو میری زرہ پر یہ تو میرے پاس بہت دنوں سے ہے حضرت علی نے کہا تم پنگا لے رہے ہو تو میں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ زرہ میری ہے اس یہودی نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں لیجی کس سے کہا جا رہا ہے حضرت علی سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ زرہ آپ کی نہیں میری ہے حضرت علی نے کہا میں تمہارے خلاب مقدمہ دائر کروں گا عدالت میں اس یہودی نے کہا کر دو مقدمہ دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا کہاں کوٹ میں عدالت میں اور جج کون ہے عزی شرہ اور یہ جج کس نے بنایا حضرت علی نے جج کس کا علی نے بنایا لیکن جج بنا ضرور رہے ہیں حضرت علی لیکن جج نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے جج بنایا کس نے جج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے عدل اور انصاف کو قائم رکھنا ہے قرآن کی سعیت کے پیش نظر کے ولا کبھی کسی قوم کی دشمنی تمہیں غلط فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دے صحیح فیصلہ کرنا چاہے وہ کسی کے خلاف اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچا کہ تمہیں بھی آنا ہے حضرت علی اور یہودی دونوں ایک ہی دن پہنچتے قاضی شرعہ کی عدالت میں قاضی شرعہ کی عدالت میں یہ ایسا جج نہیں تھا جو ہمارا چوکی دار بنا دیتا ہے اس لئے بابری مسجد کا فیصلہ ان کے پکش میں چلا جاتا ہے کیونکہ ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے تو نمک حلالی تو کرنا ہی ہے یہ سسٹم نہیں تھا وہاں حضرت علی رضی اللہ نو بھی کوئٹ میں موجود ہے ایک کٹ گھرے میں کڑے ہیں یہودی بھی دوسرے کٹ گھرے میں کڑا ہے پوچھا ہے علی مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے بتاؤ کیا پرابلم ہے کہا اس یہودی کے پاس ایک زیرہ ہے وہ زیرہ میری ہے اور یہودی کہتا ہے کہ وہ زیرہ میری ہے لہٰذا اس یہودی سے وہ زیرہ مجھے دلوائی جائے قادی صاحب نے کہا ہے یہودی حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ وہ زیرہ میری ہے تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو اس یہودی نے کہا حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں زیرہ میری ہے اس وقت میرے پاس ہے میں عدالت کے باہر رکھ کر آیا ہوں قاضی نے حضرت علی سے کہا ہے علی یہ شخص کہہ رہا وہ زیرہ میری ہے تم کہہ رہے وہ میری ہے ابھی زیرہ تو اس یہودی کے پاس ہی رہے گی کیونکہ اس کا مالک وہ ہے بھی اس کے پاس ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ زیرہ تمہاری ہے تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے یا نہیں اس گواہ کو بلاؤ میں اس سے پوچھوں اس زیرہ میں کیا کیا تم آگت حسن تھے وہ گھرے میں کھڑے ہوئے اور گواہی دینے لگے آئے قاضی صاحب یہ میرے ابو کی زیرہ ہے اور میں زیرہ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں میرے باپ کبھی چھوٹ نہیں بولے لہٰذا یہ زیرہ میرے ابو کی ہے میں گواہی دیتا ہوں اس زیرہ کو یہودی سے لے میرے باپ کو دلوائے جائے قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے قاضی صاحب کہتے ہیں امیر المومنین سے آئے آلی جی آپ کی گواہی آپ کے بیٹے نے دی اور شریعت باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں مانتی ہے شریعت کہتی ہے قرآن حدیث کہتی ہے باپ کی گواہی اگر بیٹا دے تو اس گواہی کو نہیں مانا جائے گا کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے وہ اپنے باپ کی حمایتی میں بولتا ہے لہٰذا کوئی دوسرا گواہ لاؤ آپ کے بیٹے کی گواہ شریعت کے مطابق قبول نہیں حضرت علی نے کہا ایک دوسرا گواہ بھی میرے پاس اپنے غلام کو بلایا جب غلام کٹ گھرے میں آتا ہے حضرت علی نے کہا یہ میرا گواہ ہے غلام نے گواہ ہی دی کی ہے زیرا علی کی ہے ہمارے آقا کی ہے حضرت جج صاحب نے پوچھا قاضی صاحب نے کہ تم کون ہو کہ میں ان کا غلام ہو کہا علی شریعت کہتی ہے مالک کی حق میں غلام کی گواہ بھی قبول نہیں کی جاتی ہے کیونکہ غلام اپنے آقا کے خلاف اپنے مالک کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے اس کی اوپر اپنے مالک کا پریشر ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر اپنے مالک کے فیور میں نہیں بولا تو گھر مار کھائیں گے ہمیں مارا جائے گا ستایا جائے گا لہٰذا مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں اے علی معذرت کے ساتھ آپ کی غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی کوئی اور گواہ ہو تو لاؤ حضرت علی نے کٹ گھرے میں کھڑے ہو کر کہا آئے جس صحاب قاضی صحاب ان دو گواہی وں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے آج کل تو سو سو روپے میں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے قاضی صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے آئے یہودی پیش نہیں کر سکے اور جو گواہ پیش کیا وہ شریعت کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے لہٰذا علی ناکام رہے زیرہ کو اپنا ثابت کرنے میں وہ زیرہ کے مالک تم ہو اور عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ زیرہ کے حق دار تمہیں رہوگے وہ زیرہ تمہاری رہے گی اس زیرہ پر تمہارا حق ہے تم جا سکتے ہو اور زیرہ بھی لے جا سکتے ہو یہ اس جش کا فیصلہ ہے جو حضرت علی نے بنایا یہ اس قاضی کا فیصلہ جس کو حضرت علی نے بنایا لیکن قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کیا فیصلہ میں اگرچہ زیرہ میں حضرت علی کی تھی لیکن گواہ بغیر آمی لانے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ فیصلہ یہودی کے اگر میں کرنا پڑتا ہے یہودی اس زیرہ کو اٹھاتا ہے کٹ گرے سے باہر نکلتا ہے کہتا جش صاحب آپ کے فیصلے کو سلام کرتا ہوں آپ نے وہی فیصلہ کیا جو قرآن حدیث میں بتایا گیا آپ نے وہی فیصلہ کیا جو محمد رسول اللہ نے بتایا آپ نے وہی فیصلہ کیا اور میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ امیر المؤمنین علی کے ہوتے ہوئے مجھ پر جبر تو نہیں کیا جاتا ظلم تو نہیں کیا جاتا آپ کی عدالت میں اور علی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پر ظلم و زیادتی کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا ہے اب میرا فیصلہ سن لی جی صاحب قاضی صاحب حضرت علی سچے ہیں یہ ذرا حضرت علی ہی کی ہے یہ دروازے کے باہر رکھی ہوئی تھی کوئی نہیں تھا میں اس لیں پھر دیکھیں کیا ریاکشن لی دیں پھر ساری پردی کریہ عدالت کے مطابق چلتی ہے اور ہم نے دیکھا اس پورے معاملے میں ظلم و ستم نہیں ہوتا ہے لہٰذا یہ زرا علی کی ہے میں علی کو دے رہا ہوں اور آج اس بات کا قرار بھی کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن و حدیث کے مطابق سچا فیصلہ سنایا آج اسلام سے میں بھی اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں یہ کلمہ پڑ کر حضرت علی اسلام کے سامنے وہ یہود اسلام لے آتا ہے یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے تو کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ نائنصافی کرو نائنصافی نہیں ہونی چاہیے آمار ابن آز کے لڑکے نے ملک شام کے اندر ایک یہودی بچے کو اس بات پر تھپڑ مار دیا تھا تین بجے بجے رات میں کوئی غیر مسلم نہیں ہوتا یہ سب بک بات جو بھی ہو لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے بیش تقریر میں آپ کسی کو ٹوپک بدلوائیں یہ اچھی عادت نہیں ہے اس لئے آپ خود سوچو کی بہار بنگل تنگ آگئے ہیں جو چیز نہیں ہوتا گیر مسلم ہیں تو آگے بڑھالو لائی ہم ان سے پوچھے گن کے سمجھ میں آرہ کے نہیں آرہ جو بھی ہو کوئی بھی مکھی آؤ لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے بیش پر تقریر چل لئی اسلامی تقریر سن رہی اب آپ وید سن چاہتے ہیں یعنی قرآن حدیث چھوڑ کے وید سو رات کے دو پیتیس ہو رہے ہیں اور اب ہندو بھائی جاگ رہے ہوں گے شیوع راتری پہ جاگ نہیں وہ رات میں دو بچ پیتیس میٹ پہ جاگ گیں گے اور آپ لوگوں کا حساب ہی غلط ہے جلسہ ہو غیر مسلموں کو کرسیاں لگا کے آگے بٹھائیے اور ان کو سنوائیے تب ہم بلائیے ہم بیت پڑھیں گے بیت کیا بین بجاؤ بیت کیا سمجھے گی بیچاری ہم بیت پڑھ دیں اب یہ اتنا بیت پڑھ دیں کہ آپ تنگ آ جائیں گے یہ تو ہندوی بیچارہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے ہاں ہے کہ بھائیے یہ سب چیزیں غلط ہیں کہ آپ کسی کا ٹوپک بیش تقریر میں آپ بدل وائیں یا تو آپ پہلے ٹوپک دے دیتے ہمیں مولانا صاحب آپ دوسری لوگ سنیں گے تو کہیں یہ مولوی کتنا جاہل ہے بول رہا تھا اس پہ اور پھر آگیا اس پہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے آپ کو بیسی معلوم ہے کتنا مولوی ہمارے پیچھے میں نے کہتا ہے کہ میں اب جاؤں گا اور میں اس شہر کے گورنر آمار اپنے آس سے اس کی شکایت کروں گا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے بیٹا کیا کہتا ہے آمار اپنے آس کا بیٹا کہتا یہودی بچے سے جا جس سے بھی شکایت کر میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا میں اس گورنر کا بیٹا ہوں میں آمار ابنے آس کا بیٹا ہوں مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا پھر یہودی بچے کی ہمت نہیں ہوئی بھئی گورنر کا بیٹا ہے اب کیا ہوگا جیسے یوپی میں منطری کا بیٹا گاڑی شہوا دیا اب سوچ اتر کسانوں میں نے جس کو گورنر بنایا تو تم اس سے خوش ہو یا نہیں تمام لوگ کہتے ہیں خوش ہے آمار ابنے آس کی حکومت بہت اچھی چل رہی ہے اچھا کام کر رہے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے ایک چھوڑا سا بچہ وہی بارہ سال کا یہودی کا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں آمر ابن آس سے خوش ہوں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن امیر المومنین ایک چیز کا انصاف مجھے چاہیے آس ایک مہینہ پہلے آمر ابن آس کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مار دیا تھا صرف اس لیے کہ میرا گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تھا اسی بات پر غصہ ہو کر انہوں نے تھپڑ مار دیا تھا اچھا ادھر آؤ اس بارہ سال کے بچے کو بلایا اور یہودی بچے کو بلایا ادھر آؤ اپنی گوت میں بٹھایا پوری بات بتائی کہا کہ عمر ابن آس کے بیٹے نے مارا کافر تم نے شکایت کیوں نہیں کی کہ اس لیے نہیں کی کہ عمر اپنے آس کے پاس جب میں آ رہا تھا تو عمر اپنی آس کا بیٹا مجھ سے بولا میرا کچھ باپ بی مارو اس گورنر کے بی مارو پوچھا ایسا کیوں کہا پہلے تھپڑ کھاؤ اس کے بعد بتاتا ہوں ایک تھپڑ عمر ابن آس کے بھی پڑ گیا عمر ابن آس نے کہا آپ کا انصاف تو ٹھیک ہے بیٹے نے مارا تھا بیٹے کو مارا گیا لیکن مجھے کس لیے سایا نہیں ہے کہ اسلام میں میری غریبی کچھ نہیں چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے سب برابر ہے آپ کے بیٹے کو یہ تربیت کہاں سے ملی کہ میرا باپ گورنر ہے میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے اس لیے یہ تھپڑ تمہیں مارا گیا اب آئندہ تم اپنی اولاد کو بھی صحیح تربیت دوگے یہ عدل تھا یہ انصاف تھا یہ فیصلہ تھا میرے بھائیو اس زمانے کا قرآن یہی کہتا ہے کہ کوئی دشمن بھی تمہارا ہو لیکن فیصلہ کرنا ہو تو دشمن کے اگر حق میں جا رہا تو کوئی قوم کی دشمنی تمہیں کسی کے ساتھ بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کر دے ایک اور چیز قرآن کہتا ہے قرآن نے یہ بات بتائی ہے اور اس بات پر ہم آپ کی بات تھوڑا سا رکھ لیں گے ویدو کے منتر بھی چلو اس میں ہم تھوڑے سے جوڑ وَلَا تَصُبُ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ تم دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو تم دوسروں کے بزرگوں کو برا بھلا مت کہو تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو فیاسب اللہ جواب میں وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے بھائی تم اللہ کے نبی نے فرمایا تم کسی کی ماں کو گالی مت دو تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنی ماں کو گالی مت دو تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول اپنی ماں کو گالی کون دے گا ایسا کون نالائک بیٹا ہوگا جو اپنی ماں کو گالی دے گا تو اللہ کے نبی نے کہا تم کسی کی ماں کو گالی دوگے کسی کو اس کی ماں کی گالی دوگے جواب میں وہ تمہیں تمہاری ماں کی گالی دے گا تو اس کا مللب کیا ہوا کہ تم نے اپنی ماں کو گالی دی نہ تم اس کی ماں کو گالی دیتے نہ وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی دیتا تو گویا کہ تم نے خود اپنی ماں کو گالی دی ہے کتنی اچھی بات ہے بتائی اتنی اچھی باتوں کو چھوڑ کر آپ اوم بھوم سننا چاہتے ہیں سمجھ سے باہر کی بات ہے تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو دوسروں کے خداوں کو گالی مت دو ورنہ وہ تمہارے اصلی خدا کو گالی دیں گے آپ رام کو یا لکشمن کو یا عیسیٰ کو یا موسیٰ کو پہلی بات تو کوئی مسلمان عیسیٰ موسیٰ کو برا کہیں نہیں سکتا کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ کہ وہ بھی ہمارے نبی ہیں اللہ نے نبی بنا کر بیجا تم نہ کسی بدھ کو نہ کسی مہاویر کو نہ کسی کرشن کو رام کو لکشمن کو ہنمان کو تم کسی کو گالی نہ دو اس لیے کہ اگر تم ان کو برا کہو گے تو ان کے ماننے والے تمہارے اصلی خدا کو اصلی رب کو برا کہیں گے اصلی رب کو برا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود اپنے رب کو گالی دینے کی ذمہ دار بن رہے ہو فرمایا فلا تظبو اللذین یدعون من دون اللہ فیاسب اللہ دون تم دوسروں کی بزرگوں کو گالی مت دو ورنہ وہ جواب میں تمہارے اصلی خدا کو اصلی رب کو گالی دیں گے بغیر علم کے بغیر علم بغیر علم کے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کو سب مانتے ہیں دنیا کی ہر قوم مانتی ہے ہر مذہب مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے ان کیا رسول نبی رشی اوتار پیغمبر کے پیانے کا ثبوت ملتا ہے اب آپ ایک طرف سے دیکھ لیں اللہ اس کو اللہ بھی آیا ہے ویدوں میں اللہ اللہ کے ساتھ اسم اللہ 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 مطرہ ورڑو اللہ اللہ دیکھ رہے ہیں آپ اسم اللہ اللہ مطرہ ورڑو اس دنیا کا بنانے والا اللہ ہے اللہ اللہ کے شبد کے ساتھ آیا ہے اللہ کے شبد کے ساتھ اللہ اللہ مطرہ ورڑو اللہ اس کے اترک کوئی اللہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں یہ اللہ کے ساتھ آیا ہے عیشور کے ساتھ بھی آیا ہے پرابو کے ساتھ بھی آیا ہے موسیقی